بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ کار بتانے جارہا ہوں کہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکینڈری ایڈوکیشن میں آپ نے اگر فیس واپس لینی ہے ری فنڈ کرانی ہے تو کیا طریقہ کار ہے کون سے قوائف کے ساتھ کون سا فارم آپ کو لف کرنا پڑے گا تو ہماری ویڈیو کے نیکسٹ حصے میں آپ اس کو کمپلیٹ طور سے سمجھ اور دیکھ پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سبسکرائبر سانوی و آلہ سانوی کالیمی بورڈ بہاوالپور درخواست فارم بریت فیس واپسی تو ویورز فیس واپسی کن صورتوں میں ہوتی ہے اس کی کون کون سی وجوہات ہوتی ہے اور طریقہ کار کیا ہے تمام تفصیلات آپ کو اس ویڈیو سے ملنے والی ہیں دیئر ویورز خدا نہ خواستہ کوئی بھی کینڈیٹ کوئی سٹوڈنٹ فیس سانوی و آلہ سانوی بورڈ میں جمع کرانے کے بعد وفات پا جاتا ہے پیپر نہیں دے سکتا تو اس صورت میں فیس واپس کر دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی کینڈیٹ کوئی سٹوڈنٹ جب تعلیمی بورڈ میں اپنے درخواست فارم جمع کراتا ہے داخلہ لینے کے لیے اس کو ناہل قرار دیا جاتا ہے تب بھی اس کی فیس ریفانڈ کر دی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے زیاد فیس جمع کرائی ہو تو بھی فیس واپس ہو سکتی ہے اس کے لیے یہ جو فارم ہے اور اس کو فل کرنے کا طریقہ کار اور تمام طریقہ کار آپ کو اس ویڈیو میں سکپ کے بغیر دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گا سب سے ٹاپ پر آپ کو کمپیٹرائز نمبر دکھائی دے رہا ہے جو کہ اس فارم کا یعنی کہ ریفرل نمبر ہوتا ہے 9187 917 اس کا نمبر ہے یہ بھی اپنے پاس لکھ لیں یا پھر اس جمع کرانے سے پہلے اس کی فوٹو کاپی آپ نے لازمی طور پر اپنے پاس رکھنی ہے آپ چلتے ہیں نیچے اس درخواست فارم پر کیلی کرنا ہے اس پر پہلے سے پرنٹڈ ہے جسکہ آپ نے اس میں چند الفاظ کا اضافہ کرنا ہوتا ہے باختمت دن آپ سیکٹری صاحب سانوی و آلہ سانوی تعلیمی بورڈ بہاول پور مینے مبلغ جتنی فیس آپ نے جمع کرائی ہو یا زائد ہو یا ریف فنڈ ہونے والی وہ ایماؤنٹ جو وفات کی صورت میں آپ کو دی جانی ہے وہ آپ نے درج کرنی ہے سیکٹری صاحبی آلہ تعلیمی بورڈ بہاول پور یعنی کہ امتحان اب ہے جی دسویں کا امتحان جو دو ہزار بائس کی بنیاد پر ادا کی ہے ٹھیک ہے نا بہاول پور کو تینت کلاس امتحان دو ہزار بائس الیونت یعنی کہ انٹرمیڈیٹ یا میٹرک امتحان اس میں ٹونٹی لکھا ہوا ہے اس میں آپ نے اضافہ کرنا ہے ٹونٹی تھری فور فائف جب بھی آپ کا جو بھی سن ہو وہ آپ نے پیچھے فل کر دینا ہے کی بنیاد پر ادا کی گئی رقم واپسی کے لئے درخواست گزار ہو اب یہ ایک کمپلیٹ درخواست ہو جاتی ہے فل کرنے کے بعد نیچے آپ نے نیم درد کرنا ہوتا ہے آپ کا فرما بردار درخواست دہندہ اس کا نام محمد اکمل پتہ بہاول پورملٹو نے جو بھی ہو آپ کا وہ آپ نے لکھ لینا ہے اب نیچے آ جانے ہے کوئیف آپ نے دینے ہیں کہ کس نام امتحان جس میں آپ شریک ہو رہے تھے سیشن تھا سیشن کہتے ہیں جہاں سے کلاس شروع ہوتی ہے اور جہاں پر انڈ ہوتی ہے اسے سیشن کہتے ہیں اور سال وہ ہوتا ہے جس میں آپ پیپر دے رہے ہوں وہ لکھنا ہے رول نمبر جاری ہونے کی صورت میں اگر آپ کا رول نمبر جاری ہو چکا تھا تو وہ آپ نے درج کرنا ہے ریجسٹر نمبر زلے کا نمبر مزامین جو جو آپ جن میں آپ سٹڈی کر رہے تھے جن کا پیپر دینے جا رہے تھے بینک چلان نمبر آپ نے لکھنا ہے تاریخ بھی لکھنی ہے بینک کا نام بھی لکھنا ہے اور کلیم کی رقم بھی آپ نے ضرور لکھنی ہے اس کے بعد فیس واپسی کی کیا وجوہات ہیں جو میں نے بتائی ہیں ان میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے آپ نے وہ درج کر لینی ہے اس کے بعد قوانین اور ہدایات ہیں وہ بھی آپ کو بتا ہی دیتا ہوں امیدوار کہ فوت ہونے کی صورت میں بھی فیس قانونی ورسہ کو دی جاتی ہے جو کہ فوتگی کی صورت میں وراثت کا سلٹیفیکیٹ کلاس اے نمبر ون مجھے سٹیش سے تصدیق شکا ہونا چاہیے فارم کے ساتھ اسی فارم کے ساتھ جو میں آپ کو سکرنگ پر دکھا رہا ہوں کے ساتھ منسلک کریں اور جمع کرائیں ان کو ایری براج میں اچھا امیدوار کو ناہل قرار دیا جائے تب بھی اصلی چٹھی جو آپ کا چلان ہے وہ ساتھ لگائیں گے تو آپ کو فیس مل جائے گی اور وہ چٹھی جو بورڈ ہازہ ناہل کی صورت میں آپ کے گھر پر یہ مطلع کرنے کے لیے دیتا ہے وہ بھی ساتھ لگائیں اور اس کے داشدہ فیس چیئرمن بورڈ کی سواب دید پر ہی واپس کی جاتی ہے اور کمیٹی کی سفرشاد پر اسی صورت میں درخواست قبول کی جائے گی جو چھپے ہوئے فارم پر دی جائے گی فیس واپسی داخلہ فارم مستراز ہونے تھے تیسی اوم کے اندر قبول ہو جائے گی اور فیس واپسی کی صورت میں پچیس فشت کٹوٹی بھی ہوگی تمام کیسوں میں ڈاک کے ڈاک خانہ کے مسارف کو منہا کر لے جائیں گے منی آرڈر چلان کے اصل رسید نہ ہونے کی صورت میں کوئی درخواست قابل قبول نہیں ہوگی اب یہ آپ کو لازمی طور پر بتا دوں کہ آپ نے پوسٹل آرڈر یا کسی صورت میں یا چلان کی صورت میں آپ نے آدائی کی کی ہے تو اصل رسید ضروری ہے اور ایک مہینے کے اندر اندر آپ نے اس کو یعنی اپلائی کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے اوریجنل اسی پرنٹڈ فارم پر ہی درخواست جمع کرانی ہے جو کمپیٹرائز اوفیشل فارم آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے تب جا کر آپ کو چیئرمین کی ثواب دین پر فیس واپس کی جائے گی لیکن آپ کو ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ تمام طرح جو ثبوت ہیں وہ کمپلیٹ آپ نے جمع کرانے ہیں اور اسی فارم کے ساتھ لفت کرنے ہیں اب اس کا دوسرے فارم بھی ہے یہ فارم نمبر فاصلہ سیکنڈ فارم میں کیا ہے سیکنڈ فارم میں یہ ہے کہ یہ دفتر حاضر پر کرے گا اس کو آپ نے کبھی پر نہیں کرنا کیوں یہ اس میں ہوتا کیا ہے رسید نمبر آپ کی فلاہ کے درخواست آپ کی مصول ہو گیا تمام دفاتر والے اس کو ریکارڈ ملیں گے سب سے پہلے جو ریکارڈ وصول کرے گا جس انٹر یا میٹریک علوم شرکیہ یا فازل عربی اردو انگلیش جس کا بھی امتحان آپ نے دیا ہے اسی برانچ والے اس کو پر کریں گے اس کے کلرک اس کی رپورٹ کریں گے اس کی وجوہات بتائیں گے آپ کے افیشل رپورٹ کرنے کے بعد سیکنڈ میں آپ جوانا فاناس کو بھیجیں گے اس کا فاناس دپارٹمنٹ ہے اسی بورڈ کا اسی سیکشن کا اس کو وہ بھی رپورٹ کرے گا اس کا آڈیٹ افسر سیکٹری رپورٹ کرے گا اور آخر میں اس کو ویریفائی کرنے کے بعد جیئرمین اس کو علاو کر دے گا تو آپ کو آپ کے فیس کے واپسی جو ہونی ہے اس کا چیک بنا کر آپ کا مطلع کیا جائے گا اور آپ کے پتے پر بھی ہو سکتا ہے روانہ کر دے جائے اور آپ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کے باپ کلیم کر سکتے ہیں ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا نیز پسند آنے پر سبسکرائب کرتے ہوئے نوٹیفکیشن کو آل پر کر دینا ہے تھنکس فور ووچنگ